لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ عرشہ و مطا تکلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البقر کی آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّائِي اِذَا تَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرَشِدُونَ کہ جب تمہیں میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں اللہ سبحانہ تعالی اس آیت میں اپنی ذات اپنی صفات اپنی اختیارات کے حوالے سے ایک تعرف فرماتے نظر آ رہے ہیں فرمایا جارہے ہیں کہ میرے بندوں کو سب میرے بندوں کو میرے حوالے سے ایک تعرف کروا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں قریب کا روٹ ورڈ قرب سے ہے قریب اس چیز کو کہتے ہیں جو مبالغے کی حد تک قرب رکھنے والا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوں اس آیت سے اس رب کے قرب کا احساس تو ہوتا ہے لیکن بزاحت سے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا اور اس کا صحیح اندازہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سے ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں کوئی ایک بات تو یاد رکھئے کہ قرآن کی آیات کی تشریح ان کی توزیح ان کی وضاحت ان کے معانی اور ان کے مفہوم کی سمجھ اور فہم بہت زیادہ آسان ہے اگر اس کو حدیث اور سنت اور سیرت کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کی جائے انہی قریب کی وضاحت میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور یہ میرا خالے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے سارے آزامے سے ہمارے دل ہمارے دماغ ہمارے ہمارے ذہن کے سب سے نزدیک جو حصہ ہے وہ ہمارا شہرگ ہی کا حصہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دو کہ میں وہاں تھی قریب ہوں اور پھر قریب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ایک اور صفت کا حوالہ بھی دیا کیونکہ ضروری نہیں کہ جو شخص قریب ہو وہ بات کیے جانے یا حاجت بتائے جانے یا مسئلہ بتائے جانے پر سننے والا اور جواب دینے والا بھی ہو پس اوقات ایک شخص جو بہت ہی قریب ہوتا ہے پوزیشن میں ہمارے قریب ہوتا ہے یا بہت ہی ہمارے رشتے میں ہمارے تعلق میں ہمارے محبت میں ہم سے بہت قریب ہوتا ہے بس اوقات وہ قریب ہونے کے باوجود سن نہیں رہا ہوتا ہم نے بہت دفعہ یہ چیز ابزرب کی ہوگی کہ ہمارے بچوں میں سے بچے بالکل ہمارے قریب ہی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بس وہ اپنے آئی فون پہ لگے ہیں اپنے آئی پیڈز پہ لگے ہیں اور ہمارے کہنے کے باوجود وہ ہماری بات سن نہیں رہا ہوتے جواب دے نہیں رہا ہوتے ہماری کوئی بہین ہمارا کوئی بھائی رشتے میں ہم سے بہت قریب تعلق میں ہم سے بہت قریب پوزیشن میں ہم سے بہت قریب ہونے کے باوجود اپنے حساب کتاب میں بس اوقات ایسے مہب اور مصروف عمل ہوتا ہے کہ ہمارے بتانے کے باوجود وہ ہماری بات کو سنتے بھی نہیں ہیں اس کا جواب بھی نہیں دیتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ میں قریب بھی ہوں اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ میں کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں گویا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اسی آیت میں اپنے جواب دینے اور اپنی دعا کی قبولیت کے حوالے سے ایک نسخہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں تو پھر کیا کیا کرو تم میرے احقامات کا جواب دیا کرو ان کو ریسپونڈ ریسپروکیٹ کیا کرو ان کو قبول کیا کرو اور میرے احقامات پر ایمان لائیا کرو تو گویا اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے پھر قبولیت دعا کے دو نسخے بھی بتا اور سمجھا دی رحمان رب یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں جب جہاں جو جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کا پکار کا جواب دیتا ہوں دعا ہمارے رحمان رب کی احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم بہت بڑا فضل اور ایک بہت بڑا انعام ہے وہ رحمان رب جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے ہمارا رب ہے ہمیں تخلیق کرنے کے بعد انسان کو وہ اس دنیا میں بساتا ہے عباد کرتا ہے اس کی ضروریات زندگی اس کی ریکوائرمنٹس اور نیسیسٹیز آف لائف اسے فراخم کرتا ہے اس کا کھانا پینا لباس اس کا اوڑنا اس کا گھر بار اولادیں رزق مال عزت ساری ضروریات زندگی ہوا پانی مٹی ساری چیزیں اسے فراخم کرتا ہے اور پھر وہ رحمان اور پھر وہ رحمان اس کے ان ٹاپ آف اٹ فرما دیتا ہے کہ اب یہاں پہ رہو یہاں پہ بسو کھاؤ پیو لیکن اب اس کے بعد بھی اگر تمہیں کبھی کسی وقت کسی جگہ کسی حالت میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا آسمان کے دروازے تمہاری نیدا کے لیے کھول دیے جائیں گے اور تمہاری دعا اور میری تمہاری حاجت مجھ تک پہنچا دی جائیں گے یہ ہے میرا رحمان جس نے اپنے ہر بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا اس نے اس نے واضح طور پر یہاں پہ اعلان فرما دیا ہے کہ دن ہو رات ہو مجھے پکارو گے تو میں تمہاری جواب تمہاری دعا کا جواب دوں گا اس کو سنوں گا اس کو رسپانڈ کروں گا اور یاد رکھئے کہ راتوں کی دعاوں کو تو وہ دن کی دعاوں سے بھی بڑھکے قبول کرتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ رات کو پکارنا اگر کوئی بچہ تک دودھ پیتا بچہ بھی ماں کو دو سے تین سے چاتھی چوتھی دفعہ پکارتا ہے تو وہ ماں جنجلا اٹھتی ہے لیکن رب رحمان کہتا ہے کہ دن کو پکارو رات کو پکارو صبح پکارو شام کو پکارو گرمی سردی طوفان جاڑا کسی حالت میں کوئی امیر کوئی غریب کوئی بیمار کوئی صحت مند کوئی مالک کوئی غلام کوئی حاکم کوئی محکوم کوئی بوڑا کوئی جوان کوئی عورت کوئی مرد کوئی کالا کوئی گورا کسی حالت میں جب مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا سنوں گا اور پھر میں اس کی دعا کا جواب اور پکار کا جواب دوں گا یہ میرے رحمان رب کا بہت بڑا انام دعا میرے رب کا احسان بھی ہے میرے رب کا انام بھی ہے اس کا قرم اور فضل بھی ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ دعا عبادت بھی ہے دعا کو اس رحمان رب نے عبادت کا درجہ بھی نوازا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں ان الدعا حوالعبادہ کہ دیکھو اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ بے شک دعا جو ہے وہ عبادت ہے دعا عبادت کیسے ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاجت اپنے مسائل اپنے دکھ اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے تو وہ یہ اعتراف کر رہا ہوں اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کے قدرت قاملہ کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ تو ہی دور کرنے والا ہے تو ہی غم مٹانے والا ہے تو ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے یہ اعتراف ہی دعا کو عبادت بنا دیتا ہے اندعا حوالعبادہ اور یاد رکھئے گا یہ صرف عبادت نہیں ہے دعا یہ عبادت کا مغز بھی ہے یہ حدیث بتاتی اور صرف عبادت کا مغز نہیں حدیث ہی میں آتا ہے کہ یہ افضل عبادت بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں لَيْسَ شَيُّنْ لَيْسَ شَيُّنْ اَقْرَمَعْ اِلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی اور فضیلت والی چیز اور کوئی نہیں اور حدیث مبارکہ ہی ہمیں خبر دیتی ہے کہ بہترین توفہ جو ایک مومن ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بہترین توفہ دے سکتا ہے وہ بھی دعا ہی کا توفہ ہے اور حضرت سلمان فارسی کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز مگر دعا اور کتنا اور کیسے بدلتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث کے الفاظ اعترمزی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعا ینفعو مما نزل و مما لم ینزل کہ دعا نفع دیتی ہے فائدہ دیتی ہے ہر اس چیز سے جو اتر چکی ہے اور اس چیز سے جو ابھی نہیں اتری تو یہ دعا ہے جو عبادت ہے افضل عبادت ہے عبادات کا مغز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہترین حدیہ اور توفہ ہے تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ہے اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمانا چاہتے ہیں اس کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اللہ ہمیں ان کچھ نصیبوں میں سے بنا دے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ تمہارا رب بہت حیاء والا ہے بہت عزت والا ہے اور جب جب اس کا بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ دعا کیلئے اٹھاتا ہے تو اسے حیاء دی کوئی خالی ہاتھ لوٹاتے اس رب کو حیاء آتی ہے وہ مالک الملک وَأَحْكَمَ الْحَاکِمِينَ ہم جیسا ایک حقیر سا نکتہ جب اس سے دعا مانگتا ہے اسے حاجت کے لئے پکارتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے درمزی میں حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّهُ مَلَّا يَسْعَلِ اللَّهُ اِنَّهُ جو شخص مَلَّا يَسْعَلِ اللَّهُ يَعْبَبْ عَلَيْهِمْ وہ شخص جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غذبناک ہوتا ہے اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے یہ ہے دعاوں کی احبیت اور یہ ہے دعا کرنے کی ضرورت ہمارا رب رحیم ہے رحمان ہے رحیم وہ رب ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور رحمان اس کے رحم کے مبالکے کا وہ تقاضہ ہے کہ وہ نام مانگنے سے خفا ہو جاتا ہے غذبناک ہو جاتا ہے اور روٹ جاتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا اور اس کے برعکس وہ لوگ جو میری عبادت یعنی اس دعا کی عبادت سے تقبر کرتے ہیں مو مورتے ہیں ان کو ان قریب میں جہنم میں ذریل خوار کر کے داخل کر دوں گا یہ ہے وہ دعا کا نسخہ اس رب کو رازی کرنے کے لیے اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے افصل عبادت کرنے کے لیے عبادات کا مغص پانے کے لیے بہترین تفہ دینے کے لیے تقدیروں کو بدلنے کے لیے اس کی رحمت برقت سمیٹ کے لیے قصرت سے دعائیں کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اس کی عبادت کے غرص سے اور اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے اس کے سامنے جھولی پھیلائیں گڑ گڑائیں آدزیاں کریں وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے حاجت روائی کرتا ہے اور پھر یہ بھی تو سوچیں دعا کیوں نہ کی جائے اور دعا میں کمی کیوں ہو کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی حاجت ہی نہیں کوئی آرزو ہی نہیں کوئی خاہش پہ دم نکلے پھر سوچیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے معاملات میں جس کی دنیا کے زندگی میں کوئی غم دکھ پریشانی کوئی بیماری کوئی مشکل کوئی آفت آئی ہی نہیں یا کسی غم دکھ پریشانی میں مبتلا ہی نہیں یا یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے کوئی گناہ ہی نہیں جو بخش آئے جانے کے لائق ہو تو جب حاجتیں آرزویں تمنائیں بھی دل میں امڑ رہی ہیں جب دکھ پریشانیاں غم تکلیفیں اور مسائل اور بیماریاں بھی گھیرے ہوئے ہیں جب ایک گناہ کا امبار بھی موجود ہے تو پھر دعائیں کریں قسرت سے کریں ہر وقت کریں دعائیں کیا کریں قسرت سے کیا کریں اپنی دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے بھی دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں ان نعمتوں سے زوال سے بچنے کی دعائیں بھی کریں آپ صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی مانگیں سورہ فِ الدنیا مَا لَهُ فِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ کہ ان میں سے کچھ ایک شخص ایسا ہے جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِ الدنیا حَسَنَةٌ وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَا لیکن اس کے برعکس انہی میں سے کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت کی بھلائیں اور حسنات بھی مانگتے ہیں اور جہنم سے نجات کی دعائیں بھی مانگتے ہیں تو انہی کے لئے ہے جو انہوں نے زندگی میں اپنے ہاتھوں سے قصب کیا اور کم آیا تو دنیا بھی مانگے اپنے لئے بھی مانگیں اولادوں کے لئے بھی مانگیں گھر والوں کے لئے بھی مانگیں عزیز و اقارب کے لئے بھی مانگیں تمام مسلمان مومن مرد و عورتوں کے لئے بھی مانگیں ملک کے لئے مانگیں ملت اسلامی کے لئے مانگیں اور امت مسلمہ کے لئے مانگیں ہر وقت ہر حال میں دعا کی یہ فضیلت اور اہمیت پر بعد کے بعد اب آگے اپنے بات کے سلسلہ میں ہمارا بنیادی جو مرکز اور ہم جس چیز پر توجہ رکھیں گے وہ یہ کہ دعا کے آداب اور سلیکے کیا ہے دعا کیسے مانگی جائے اس کا عدب اس کا سلیکہ کیا ہے کن لوگوں کی کن حالات میں کن اوقات میں کن عامال کے بعد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی بات ہوگی کہ کون سے کونسی حالتیں کونسے عمل کونسے رویت دعاوں کی قبولیت میں رقاوٹ بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں کہ دعا کے آداب کیا ہے دعا کے آداب میں سب سے پہلا عدب کہ دعا خالصتاً اللہ سے مانگی جائے گی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ رواد کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا اس ہی ذات کے لیے صحیح پکارنا حق ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے وہ شرق ہے سورہ فاتحہ میں جب ہم قبلہ روحوں کے ہاتھ باندھ کے اپنے رقوں کے قیفیت میں کیا کہتے ہیں تو یہ بھی بنیادی طور پر ایک وعدہ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے حجت روائی اور دعا کے لیے جھولی پھیلانے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے یہ انسان کا وعدہ ہے اللہ سے تو دعوت اور دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے ہوگی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ عراف کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا وَمَنْ عَضْ اللَّهِ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اُس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا قون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے تو گویا اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ دوسروں کو پکارنا اور حاجت روائی یا یا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو پکارنا یہ کیا ہے یہ بھٹک جانے والا اور گمراہی کا طریقہ ہے اور یہ شرک کا ارتکاب ہے یاد رکھئے گا جب دعا کے لیے کسی اور ذات کو پکارا گیا ای یا کا نستعین کے علاوہ کسی اور ذات کو پکارا گیا تو یہ اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اور اس کی عبادات میں شرک ہے اور یہ شرک اقبر ہے اللہ ہمیں اس دشتناب اور پرہیس کی توفیق عطا فرمائے اللہ کو پکارنے کے بعد دوسرا عدب یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کو پکارا جائے گا تو آجزی اور انکساری سے پکارا جائے گا دعا میں آجزی اور انکساری لازم ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے لوگوں سے کسی انسان سے ہم اپنی کوئی ضرورت کوئی حاجت یا اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں کتنے احترام سے اور کتنی نرمی اور محبت سے مانگی جاتی ہے تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کے لیے یہ معاملہ کیا جائے گا تو اس میں آجزی ہے دھونس دے کر ایک گھمند اور تقبر کی قیفیت میں مانگنا یہ طریقہ نہیں ہے اسی طرح دعا میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا میں آجزی اور انکساری بھی لازم ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ علیہ عراف کی آیت نمبر 55 میں حکم دیا ادعو ربکم ایک تو یہ کہ تم اپنے رب کو پکارو ادعو ربکم تذر وخیفہ اپنے رب کو آجزی کے ساتھ خوف کے ساتھ اور گڑ گڑا گڑ گڑا کے خوشو اور خضو کے ساتھ پکارو کوئی دعا کا طریقہ یہ کہ اس میں آجزی ہوگی انکساری ہوگا اور پھر اس کو گڑ گڑا گڑ گڑا کے خوشو اور خضو کے ساتھ دعا کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اور اسی میں اللہ نے آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حد سے گزرنے والے پسند نہیں کوئی دعاوں میں بھی حدود سے تجاوز کرنا گناہ کی دعا کرنا قطع رحمی کی دعا کرنا حدود اللہ سے تجاوز کی دعا کرنا اور پھر عمر محال اور ناممکنات کی دعا کرنا یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہیں دعا میں بھی حدود سے نہ بڑھ جاؤ اس کے علاوہ دعا کا ایک اور عدب اور ایک اور صلیقہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے تاقید فرمائی کہ تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے آپ نے دو باتیں بتائیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ کامل یقین اور توجہ کے ساتھ دعا کرے کیونکہ سنو غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہاں پر اب دعا کے دو آداب کہ جب دعا کی جائے تو ایک تو توجہ اور دھیان اور کنسنٹریشن کے ساتھ اٹلیس دعا کرنے کے والے کو یہ چیز کا علم اور احساس تو ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تمام دنیا کے حاکم سے مخاطب ہو کر اپنی حاجت روائی کی جاری ہے اور بے دعانی اتم توجہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دوسری بات جو اس حدیث میں موجود ہے تاقید وہ یہ کہ جب دعا کرو تو پختہ اور کامل یقین کے ساتھ کرو یقین کیا ہے کہ میرا رب میری یہ حاجت سن رہا ہے وہ سمی ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے وہ علیم امبی ذات صدور ہے اور پھر وہ میری حاجت پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے میری مشکل دور کرنے اور دفع کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور میرے گناہوں کی بخشش کی قدرت بھی اسی کے پاس ہے یہ قامل یقین کہ وہ میری دعا قبول کرے گا یہ بھی دعا کی قبولیت کے لئے لاسم ہے ادم یقین کے ساتھ اور ادم توقل کے ساتھ کیوئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی یقین سے کیوئی دعا تو کتنی بھی ناممکن کیوں نہ ہو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے زیادہ تو ناممکن نہ ہوگی حضرت زکریہ علیہ السلام لاولاد ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے بال سر کے سفید ہیں قمر جھک جھکی ہے لاولاد ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں اور بیوی جوانی میں بانچ ہونے کے بعد اب اس عمر میں بھی بانچ ہے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نیکوکار بچی کو دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش آتی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے اپنی جناب سے ایک صحیح سالم تویب نیک اولاد اطاف فرما اور دعا قبول ہوئی تھی اس شان سے قبول ہوئی تھی کہ اسی جگہ اسی عبت قرآن میں الفاظ موجود ہے سورہ العمران میں ہنالکہ وہیں اسی جگہ جہاں زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی دعا کی قبولیت کی خوشخبری بھی آئی تھی بیٹے کی خوشخبری بھی ملی تھی بیٹے کی صفات عالی کا تذکرہ بھی ہوا تھا اور ان کا نام حضرت یعیہ علیہ السلام تجریز بھی کیا گیا تھا یہ دعا قبول کیوں ہوئی تھی سات الفاظ موجود ہیں دعا کا نسخہ موجود ہے انہ قسمی الدعا اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے اس یقین اور اس وسوخ کے ساتھ یہ کی گئی تھی اور عدم توقل کا معاملہ نہیں تھا دعا قبول ہوئی اسی دعا کے لئے سورہ مریم کی آیت نمبر چار میں بھی آتا ہے کہ حضرت حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا تھا وَلَمَّ قُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَكِعَا کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں اس یقین اور اس قامل وسوخ کے ساتھ دعا کیا کریں انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ دعائیں اللہ جب قبول کرتے تو وہ متفرق طریقوں سے قبول کرتا ہے وہ نامراد نہیں چھوڑا کرتا دعائیں مانگنے والے کو دعا کے قبولیت کا ایک اور طریقہ کہ دعا میں جلد بازے سے بھی بچنا ہے یہ بھی دعا کے آداب اور صلیقوں میں سے ایک صلیقہ ہے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں قطع رحمی اور جلد بازی ہو تو لہٰذا جلد بازی سے کیوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی پوچھا گیا یہ جلد بازی سے کیوئی دعا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی سے کیوئی دعا یہ ہے کہ انسان کہے یا آدمی کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور میرے دعا قبول نہ ہوئی اور وہ دعا کرنا چھوڑتے گویا یہ جلد بازی سے کیوئی دعا ہے اللہ مجیبن قریبن سمیع الدعا دعائیں سنتا ہے بساوقات جلدی اور بساوقات اپنی حکمت کی بنا پر تاخیر سے ذرا اس معاملے میں دیکھئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالی کے گھر کی بنیادوں کی تعمیر اٹھا رہے تھے سکت دعا کی تھی اور اور دعا میں سے ایک دعا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی ان میں ایک نبی انہی میں سے بھیج جو ان کو قرآن کی تلاوت تعلیم حکمت اور ان کا تذکیہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب یہ دعا کتنے دیر کے بعد کیا کچھ سالوں کے بعد کیا ایک نسل کے بعد یاد رکھئے گا دعاوں سے جلدبازی سے بچنے کے لیے یہ نمونہ یاد رکھئے گا خلیل اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالی کا گھر اپنی ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں اتنے نیک عمل کی حالت میں اتنی خیر اور بھلائی کی دعا مانگنے کے باوجود دعا چالیس نسلوں کے بعد پچیس سو سال کے بعد قبول ہوئی تھی دعا کے عداب میں سے ایک اور عدب یہ کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کی جا سکتی ہیں اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جا سکتی ہیں غزبہ بدر کے موقع کا واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قفار مکہ کا اتنا بڑا ایک ہزار کا لشکر دیکھا اور پھر نگاہ دکھا گھما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر بھو تین سو تیرہ کی چوٹی سی پونجی کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ اپنا چہرہ موڑا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کوئی دعا کے عداب میں سے پھر ایک عدب اور ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر قبلے کا تعاین ہو سکتا ہو تو یہ بھی عداب میں سے ایک عدب اور سلیقہ ہے لیکن اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کے تشخد میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ بڑھا کرتے تھے گویا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین اس حوالے سے بہت ہی ٹیکٹیکل سا دین ہے کہ اگر ہاتھ اٹھانے کی سہولت میسر ہو تو کیا جا سکتا ہے ورنہ دعائیں جیسے ہم نے بات کی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنی ہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں بیکنگ کر رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں واشنگ کر رہے ہیں کوئی دنیاوی کام کر رہے ہیں اور امور اور معاملات میں مصروف ہے لیکن ساتھ ساتھ دبان پر دعا ہے تو اس کے لئے اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے جائیں تو یہ دعا کے عدب کے خلاف نہیں ہوگا دعا کے عداب اور صلیقے میں سے ایک اور صلیقہ کے دعا بہت سیدھے ساتھے کلیر کٹ دو ٹوک عام فہم انداز میں کرنی پسندیتہ ہے کوئی تسنوں کوئی بلاوٹ کوئی شائرانہ انداز کوئی گاہ گاہ کے دعائیں کرنی اور ایک آرٹیفیشل تھا طریقہ اپنانا یہ دعا کا عدب اور صلیقہ نہیں ہے اور عداب کے برخلاف ہے دعا کے الفاظ کو دہرانا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کو تین دفعہ اس کے الفاظ کو دہرانا بھی عداب میں شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ حدث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تین بار جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے تو جہنم اس کے حق میں سفارش یا شفاعت کرتی ہے اسی طرح جو شخص تین دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے تو جنت اس کے لئے جنت میں داخلے کی دعا کرتی ہے تو لہٰذا دہرا دہرا کر ریپیٹ کر کے دعا کرنا بھی سنت کے طریقے میں نظر آتا ہے دعا کرنی ہے ہر حال میں کوئی چھوٹی کوئی بڑی کسی بھی مسئلے کی دعا ہے وہ سنت سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہی سے مانگنا سنت سے ثابت ہے دعا کے اختتام پر آمین کہنا بھی مسنون ہے اور دعا ہی کے آداب میں ہے کہ اپنے لئے بھی کی جائے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لئے بھی کی جائے اور ہمیں حدیث سے اور سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے اپنے لئے دعا کرو اور پھر دوسروں کے لئے دعا کرو تو لہٰذا یہ دعا کے کچھ آداب اور دعا کے کچھ سلی کے اب مقتصرا یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں حدیث کے حوالے سے کچھ ایسے قلمات کچھ ایسی تسبیحات اور کچھ ایسے قرآن کی آیات کا حوالہ ملتا ہے کہ جن کو اگر دعا سے پہلے ادا کیا جائے تو وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کے وقات کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے دیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ ورزیم اور کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ واحتہو لا شریک لہو لہو الملک ولا الحمد ولا ویحی ویمید وحوالا کل شیئن قدیر اور پھر وہ کہتا ہے اللہم مغفر لی یعنی وہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھ کر اللہ سے اپنی بخشش یا کوئی اور دعا مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی گویا دعا سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرنا پاکی اور بڑائی بیان کرنا وہ تسبیحات کی شکل میں تیسرا کلمہ ہے چوتھا کلمہ ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے اور یہ وہ دو نور کون سے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات اور آپ نے فرمایا کہ ان کو پکار کر اگر کوئی شخص دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی تو گویا تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ اللہ کی حمد و سنا کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات یہ دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دینے والے کلمات ہیں اسے طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاقید بھی حدیث میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا ایک تہائی حصہ درود کو بنا لو آپ نے فرمایا جیسا تم چاہو لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے لئے بہتر ہے پھر اس نے کہا کہ کیا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ پھر فرمایا کہ کیا میں اپنی دعا کا دو تہائی حصہ اور یوں وہ اپنی دعا کی اپنی دعا کی تعداد میں اپنے درود کی جو شرع ہے اس کو بڑھاتے ہوئے لگاتار سوال کرتے چاہ رہے تھے اور آپ بار بار یہی دوہرا رہے تھے کہ جیسا تم چاہو لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں تک کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی ساری ہی دعا درود بنا لوں آپ نے فرمایا یہ تمہارے لئے بہترین ہے اور آپ ضرور یہ جانتے ہوں گے اور اس حقیقت کو آپ نے زندگی کے بسا موقعوں پر یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ بس وقت ایسے حالات اور ایسی سیچویشن اور ایسی سٹیٹ آف افیرز بس وقت کوئی ایسا دکھ کوئی ایسا غم کوئی ایسی پریشانی کی قیفیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اس وقت دعا بھی نہیں مانگی جاتی اور دعا کے الفاظ بھی زبان پر نہیں آتے اور بس وقت سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس وقت مانگا کیا جائے اس وقت کیا کرنا ہے اپنی ساری دعا کو صرف درود ہی پر مشتمل کر لیجئے وہ رب دلوں کے راز جاننے والا ہے علیمم بزاتِ صدور ہے لہذا معاملات کو اس کے حوالے کر کے اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی اس وقت دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں خود فرمایا وَلِلَّهِ الْإِسْمَعُ الْخُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے بہت خوبصورت صفاتی نام ہے تو لہذا تم اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو تو اس حوالے سے جب دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالی کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس کی پاکی اس کی تسبیح کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور صرف اسی طرح ہی نہیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے جو چیز مانگنی ہے اللہ کو اس کی اس صفت کا حوالہ اور واسطہ دے کر مانگی جائے مثلا دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالی سے بخشش مانگنی ہے تو اسے غفور یا غافر و زم کہہ کر پکارا جائے گا اس سے توبہ کر رہے ہیں تو اسے قابل طوب کہا جائے گا اسے معافی مانگ رہے ہیں افوون قدیر کہہ کر پکارے اس سے کوئی رزق مانگ رہے ہیں تو اسے رازق ہونے کا حوالہ دے کر واسطہ دے کر مانگیں اسے صحت مانگ رہے ہیں تو اسے شافی کہہ کر پکارے کوئی زندگی میں بے عزتی زلت اور رسوائی کو دور کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو اسے المعز کہہ کر پکارے اولاد مانگ رہے ہیں تو خالق کہہ کر پکارے جو بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی اس صفاتی نام کا واسطہ دے رہے ہیں مانگتے ہیں تو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور قلمات حضرت برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صورتوں کا حوالہ دیا آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت الکرسی سورہ الامران کی آیت نمبر دو اور سورہ توہاں کی آیت نمبر 111 میں اسم آزم کو تلاش کرو اور جب دیکھا جائے تو ان تینوں صورتوں کی تینوں آیات میں جو ورڈ کومن ہے وہ کیا ہے یا حیو یا قیوم اور آپ نے پھر اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہی اسم آزم ہے اور آپ نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اس کو یعنی جو اسم آزم کو پکار کر دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور دکھ کی اور پریشانی کے وقت کی دعا یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیس اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روائے سے صحیح حدیث میں آپ کی تاقید موجود ہے کہ آپ نے فرمایا زلجلالی والاکرام کے الفاظ کو دعا کے لیے لازم پکڑ لو گویا یہ کلمات بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مقبول و دعا بنا دے اللہ دعا کے عدب اور سلیکے سکھا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آجزی سے انکساری سے خوشو اور خضو کے ساتھ اپنے آپ اور اپنے عزیز و قارب اور اپنے مومن بھائیوں کو یہ دعا کی بہترین حدیع دینے والا دعا کی بہترین عبادت کرنے والا بنا دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین